دیکھتے رہیے میرا دریا خان ہم سب کی پہچان سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا ہے پہلا پہلا آپ سے سوال کرتے چلیں گے کہ آپ کی آج کل ہم دردیاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوہاور اتحاد کے ساتھ ہیں اس کی وجہ کیا ہے آخر کار بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بھئی یہ شکریہ آپ کا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے خوش ہوئی ہے کہ مجھے موقع دیا ہے میں اس معاملے میں آپ سے کچھ ڈسکس کر سکوں اور یہ میرا میسج پی پی نوے کی عوام تک جائے جہاں تک سوال ہے آپ کا کہ کوہاور اتحاد سے آپ کی ہم دردیاں ہیں تو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے اور میری اپنی ذاتی کوشش بھی ہے کہ وہ ہمارے علاقے کے زمیندار ہیں خاص طور پر نظر عباس کوہاور میرے بڑے بھائی کی حصیت رکھتے ہیں اور ہماری یہ خیش ہے کہ یہ اپنا لوہا منوائیں یہ لوگ یہ کسی کے پیچھے ناکھنے گئے ان کا اپنا ایک ووڈ بینک ہے اور ہماری ہم دردیاں ہیں ہماری خیش ہے کہ یہ لوگ آگے آئیں تاکہ ابھی آپ دیکھیں ابھی اس کا وزٹ کریں ہمارے علاقے کا ہمارے گاؤں کا وزٹ کریں کہ یہاں پہ کوئی ایک اینٹ بھی کوئی ثابت کر دے تو اس کا میں آپ کو جرمان نہ دوں گا اچھا تو پھر یہاں پر آپ کیا کہتے ہیں کہ موجودہ ایم پی اے نے کوئی یہاں پر ترقیاتی کام نہیں کروائے ہیں موجودہ ایم پی اے یا ایم این اے نے میں نے آپ سے کہا ہے ایک اینٹ کوئی ثابت کر دے تو اس کی وجہ کیا ہے کیوں آخرکار ان علاقوں کو نظر انداز کیا گئے کوئی سیاسی وجہ تھی یا ویسے یہاں پر کوئی سیاسی افراد کی طرف سے کوئی نظر کرم نہیں کی گئی دیکھیں یہ شروع سے یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں باپ دادا سے وہ انہی کو ووٹ دیتے آ رہے ہیں نمانی برادران کو اور نمانی برادران نے یہاں آ کر میرے خیال میں شاید کوئی کمپین بھی خاص نہیں کی ہوتی اس کے باوجود بھی ووٹ انہیں دیا جاتا ہے لیکن جب بھی کوئی ترقیاتی کام ہوتے ہیں تو اس علاقے کو خاص طور پر نظر انداز کریں ایچھا نمانی برادران سے اختلاف کی وجہ کیا ہے کیوں آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں کیوں آپ ان سے اختلاف رکھتے ہیں دیکھیں یہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں اندر کی کچھ باتیں نہیں اندر کی کچھ ایک دو بات تو ہمیں بتائیں کہ یہ وجہ ہے اس وجہ سے ہم نمانی برادران سے اختلاف رکھتے ہیں دیکھیں میں اس ٹائم میرے خیال میں پینٹالیس سال کے قریب میری عمر ہے اور ہم شروع سے ہی باپ دادہی سے ان کے ساتھ نمانی برادران کے ساتھ آ رہے تھے لیکن انہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں پہچان نہیں ہے اپنے پرائے کی یہ بلکل ہی مقصد ہے جو ان کے ساتھ لوگ پرخلوص لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی پرواہ نہیں کرتے ان کی عزت نہیں کرتے اور جو نئے چہرے ہوتے ہیں جو انہیں وارڈ بھی نہیں دیتے ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خامی ہے ان میں اس کی مطلب یہ دوست دشمن میں فرق نہیں کرتے دوسرا ان میں ایک چیز جو اللہ تعالی بخش ہے نجیب اللہ خان کو وہ بار بار کہہ دیتے ہیں کہ ان میں فیرونیت ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ان میں یہ چیز ہے نہیں یہ بڑی بات ظاہری سی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نوانی برادران میں فیرونیت پائی جاتی ہے یہ ایک بڑے اختلاف کی وجہ ہے آپ کے مطابق جی بالکل اچھا اگر کوہاور اتحاد نوانی برادران سے علیدہ نہیں ہوتے اور آنے والا لیکشن بھی وہ نوانی برادران کے ساتھ ہی لڑتے ہیں پھر آپ کی پوزیشن کیا ہوگی آپ کہاں پر کھڑے ہوگی قیم بھائی میں آپ سے میں نے پہلے بھی اس کا جواب دیا ہے کہ نظر عباس میرے بڑے بھائی کی حصیت رکھتے ہیں لیکن میں آپ کو واضح کر دوں اور میرا پیغام یہ شاید سوشل میڈیا پر بھی جائے گا ضرور جائے گا اگر نوانی اور کوہاور اتحاد قیم رہتا ہے اور نظر عباس ان کی فیور میں رہتے ہیں تو میں نظر عباس گو کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے بڑے بھائی کی حصیت رکھتے ہیں لیکن میں پھر بھی نظر عباس کو بھی چھوڑ دوں گا اچھا اگر وہ حمایت کرتے ہیں نوانی برادران کی تو پھر آپ ان سے بھی ہاتھ اٹھا لیں گے برکل اٹھا لیں گے اچھا نوانی برادران سے تو آپ کی مخالفت واضح ہے کبھی کوشش کی ہے کہ کوہاور اور نیازی برادران کا اتحاد ہو جائے اور آنے والا الیکشن یہ متحد ہو کر لڑیں بھائی جی انشاءاللہ آپ کو جی بہت جلد نظر آئے گا ابھی کچھ سے تھوڑے حالات عید ابھی محرم آگیا ہے جی تو دوستوں کی کوشش جا رہی ہے اور میری تو دلی خیش ہے یہ اور انشاءاللہ کوشش بھی ہے اور بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ کہ نوے پرسنٹ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا اچھا یعنی یہ بھی ایک بڑی خبر ہے ظاہر اسی بات نوانی برادران کو بڑا ٹف ٹائم ملے گا اگر کوہاور اتحاد کر لیتے ہیں نیازی برادران سے تو یہ تو آپ آج کہہ رہے ہیں کہ نوے فیصد اسیز کے امکانات ہیں کہ یہ اتحاد ہو جائے گا انشاءاللہ ضرور ہوگا انشاءاللہ کوشش ہے یہ اللہ پاک کر رہے گا آنے والا دنوں میں اچھا شاہر سامن بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ نوانی اور مسیح یہ جو اتحاد ہیں اس کے متعلق بڑی منفی خبریں کردش کر رہے ہیں اس اتحاد کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں کہیں بھائی دیکھیں یہ بات کسی سے یہ لوگ اپنے مفاد کی خاطر دیکھیں کہ ایک رنجش کی وجہ یہ بھی ہے یہ لوگ ہمیں تو دلوات ہیں پچھلے ایک پائن پائن سال پہلے مجید خان کے ساتھ انہوں نے ہو کیا تھا جی جی اب جب انہیں پتہ جالا کہ اس کی جوشن توڑا ہوں ہے اور مسیح خیل کی جوشن اچھی ہے انہوں نے پھر مسیح خیل کے ساتھ پناہ لیا اب بھی مسیح خیل آنے والے ٹائم میں آگے نہیں آئے گا تمہیں آپ سے یہ بھی آپ کو پہلے لیں جی صاحب شیخ خیل پیشن کرتے ہیں تمہیں آپ کو بتا رہا رہا ہوں یہ دیکھنا کہ یہ اللہ پانچ سال یہ پھر مجید خان اور یہ کٹھے ہوں گے اچھا اللہ پانچ سال مجید خان اور نوانے برادران ہی کٹھے ہوں گے تو دیکھیں آپ نے پہلے بات کی ہے کہ ان کی پوزیشن مجید خان کی کمزور تھی اس لیے نوانے برادران نے اس کو اپنے سے سالہ کر دی اب بھی تو پوزیشن سسنوالہ خان کی مضبوط ہے کیونکہ دیکھا جائے تو وہ بڑے پیمانے پرکیات کے کام کر رہے ہیں تو اس سے نوانے برادران کو بازا نقصان ہوگا دیکھیں کہ سسنوالہ خان ماشاء اللہ جب بھی اتدار میں آتے ہیں تو وہ اپنا ایک نام پیدا کرنے کی چیزیں کرتے ہیں وہ اسی سے تلویے چاٹھنے میں وہ نہیں وہ قبول کرتا ہے تو یہ بات ہوتا رہے ہیں ملک شعب خوکر صاحب ان دنوں تحریک انصاف کے لئے بڑے سرگرہ ہیں ان کی سیاست کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں کس درست دیکھ رہے ہیں ملک شعب میرے چھوٹے بھائی ہیں اور میرے خاص طور پر پروس میں رہتے ہیں پروسی ہیں تو ملک شعب اس کے پاس وسائری ہیں جنگ آدمی ہیں جنگ آدمی ہیں تو ایک گلہ گلہ بھی ہے اس کی بھلائی کیلئے بھی ہے اسلامی ہے اور شکائب بھی ہیں یہ جہاں علاقے کی کسی غمی خوشی میں وہ وسائل کی باوجود دوشت نہیں کرتے تو کمیاری احسان کی احسان کی مین کمیاری ہم نے ہم نے کنٹیٹیوڈیوز میں وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں لوگوں کے پاس جاتا ہوں اپنے علاقے میں میں بڑا علاقے والے ساتھ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی خوشی غمی میں آتے ہی نہیں کیا حققت ہے پھر پھر کون سے آپ کی کہہ رہے ہیں وہٹ کی کہہ رہے ہیں کہیں بھئی دیکھیں میں اگر یہ علاقہ ہے سب لوگ جانتے ہیں باقی اس کے پاس میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح وسائل وہ اس طرح اس طرح اسے استعمال نہیں کر پا رہا ہے اپنے وسائل کو اچھا عمران خان پر کی ان دنوں وہ بڑے سیاست میں سرگرم ہیں وہ وہ کام پر ہیں کیا کوئی وہ بھی آئیل الیکشن میں نام پیدا کر پائیں گے میں دو الیکشن خود میں لڑا ہوں تو جب بندہ الیکشن سے پہلے بندہ بڑے بڑے دعوی بھی کرتا ہے علاقہ بھی کرتا ہے لیکن یہ دو پارٹی ہیں میں پارٹی ہیں دیوانی گروپ بہت نیازی گروپ جب بھی بندہ جی رہا سامنے آتا ہے تو ان کا پریشر اس پر اتنا پریشر ہوتا ہے اتنا پریشر ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں یہ حرم دے کا کام نہیں ہے اور آپ نے مختلف پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے دو الیکشن ہوئے تھے اس میں کافی نیچیرے کافی جوان اعلانات بھی کرتے ہیں لیکن جب الیکشن بھی قریب آتا ہے تو ان کا پریشر اچھا آپ جب الیکشن میں اس پر بھی کوئی پریشر تھا کہ آپ اپنے لحق کر جائیں اس طرح کوئی پریشر آپ پریشر بھی تھا خاص تو جو بھی مانی گرانے پریشر تھا مجھے آفر بھی کی گئی لیکن دیکھیں میں تو ایک اور کسی ہوئی کی گئی آپ کو بھی دیکھیں آپ یہ میں آپ الیکشن میں آئے ہیں جو بھی آپ نے پیسے یا آفر گئی جو اطال کر ہے آپ کو بیشہ شکو بھی حمانے گی لیکن میں ایک متوسط درانے سے طلب رکھتا ہوں لیکن میں نے کبھی بھی میں نے اپنے باپ سکھا ہے کہ ٹھیک ہے بلدہ اللہ جس کی سمجھ بھی لیکن میں کبھی میں نے اعلان کیا اس میں الیکشن میں نوری صلی اللہ عمران برکی صاحب کو بھی یہ میں کہوں گا کہ برادر اگر آپ الیکشن لینے تو فیس بک سپاہ رہے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ لیکن آج ٹائم لگے گا لیکن اس طرح لیکن ابھی پہلے 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 پیٹے رہیں اور جب الیکشن ٹائم ہے تو اچھا سر ایک اور سوال ہے اگر دیکھیں امران خان برکی نیازی برادران کے ساتھ ان کی ہمدردی ہیں شہاب کوکر ہو گیا ان کی نوانی برادران مستخیل کے ساتھ ہمدردی ہیں دعوے دار دونوں تحریک انصاف کے ساتھ لویلٹی کی ہیں تو یہ بے وقوف کون کس کو بنا رہے دیکھیں کہیں اسی وجہ سے ہمارا ترقی نہیں کر رہا اسی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہیں کہ یہاں پہ صبح ایک اعلان ہوتا ہے فلان برادر نے نیوانی برادران کو چھوڑ کے نیازی برادران کے ساتھ الہاق کر دیا شام کو دو بھائی الگ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی نہیں انہوں نے ویسے ایسے ہی وہ کیا ہے جی ہم تو نیازی برادران کے ساتھ ہیں تو نام کمانے کے لیے یا آگے آنے کے لیے کچھ نہ کچھ مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے تو اس طرح نہیں کہ بندہ فیس بک پہ یا ایسے ہی بندہ وہ دوغلا پولیسی کے ساتھ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بھئی امران برکی ہمدردیان نیازی برادران کے ساتھ ہیں لیکن وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا اعلان کر رہے ہیں یا ازاد لڑنے کا اعلان کر رہا ہے تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ دیکھیں جب پہلے بندہ ابھی دھائی سال رہتے ہیں دو سال رہتے ہیں الیکشن میں بندہ اسرائیلان کرتا رہے کچھ کرتا رہے لیکن جب الیکشن آئے گا اس ٹائم بندے کا پتہ چلتا ہے ان کا بہت پریشار ہوتا ہے دونوں پارٹیوں کا تو اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بس اللہ کرے کہ یہ آگیا ہیں اگر آئیں گے ٹھیک اس میں یہ نہیں کہ بندہ آگیا ہے اور پہلے ہی اس الیکشن میں بندہ کامیاب ہو جائے دیکھیں اس کی مثال نجیب اللہ خان سے لیں کہ اس نے بھی یہاں پہ بیس پتیس سال ان بڑے لوگوں کا مقابلہ کیا لیکن آخر کار وہ کامیاب ہو گئے وہ لوگوں کو دلوں میں بس نے لگے سر اپنا آخری سوال آپ سے کرتے چاہیں گے کہ کیا ہار نے اتنا ڈر آپ کے اندر پیدا کر دیا کہ دوبارہ اپنے الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہا کیم بھئی دیکھیں اس طرح آپ اس کو ذاتیات پہ وہ نہ جائیں آپ میرے سیاسی مخالفین کی ترجمان نہیں نہیں بلکل نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات کر دوں کہ آپ نے بات کیا نا کہ میں کسی مخالفین کی آپ کے مخالفین کی ترجمان کر رہا ہوں تو آج پھر دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں آج دعا کے یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ جس دن میرا دریہ خان یا قائمت شام کسی پولیٹیکل پرسن کو کسی پولیٹیکل پارٹی کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے اس کیمرے کا اس مائک کا استعمال کرے وہ دن نہ صرف ہمارے اس پروگرام کا بلکہ ہماری زندگی کا بھی آخری اور میں واضح آپ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عوام کے حقوق کی بات ہم نے کرنی ہے آپ نے اتنی بڑی بات کر دیا نا کہ آپ میرے مخالفین کی ترجمان نہیں کرنی ہے عوام کے حقوق کی بات ہم نے کرنی ہے ہم نے آپ سے وہ پوچھنا ہے جو عوام جاننا چاہتی ہیں اور اسے نہ آپ مجھے روک سکتے ہیں نہ کوئی بھکر کا سیاسی بلکہ وزیراعظم عمران خان بھی نہیں روک سکتے آپ سے سوال کیا گیا ہے اور آپ آنے والا الیکشن لڑیں گے یا ہار نے خوف زیادہ کر دیا ہے یہ وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں الیکشن لڑوں گا نہیں لڑوں گا یہ ایک تھوڑا میں قبل ایک کوئی اعلان نہیں کرنا چاہتا چلیں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ لیکن اس میں یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ آپ کا کیا کہتے ہیں یہ شعبہ یہ پاکیزہ ہے اگر آپ لوگ ٹھیک ہوں تو میں کہتا ہوں ہم ٹھیک ہیں سر اسی طرح میں نے آپ سے سوال کہنا کہ آپ لڑیں گے یا نہیں تو آپ نے آگے ترجمانی کی بات کر دیا تو ترجمانی صرف میں پسند کرتا ہوں عوام کی اور عوام کی کروں گا اسے کے ساتھ کہاں مہتشام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نگے بھان